ایم سی این اردو نیوز ایم سی این اردو نیوز اسمارٹ بس سرویس کے لیے فکس ڈیپوزٹ پر رکھے گئے کروڑ روپیوں پر انتظامیں کی ہے نظر ڈیپوزٹ توڑا کر دیگر کاموں کے لیے پر استعمال کرنے سے متعلق منگوائے جا رہے ہیں قانونی مشورے پانچ سال بعد منصفل انتظامیں کے سپورٹ کر دی جائے گی بس سرویس اسمارٹ سیڈی بس سرویس اخراجات کی تکمیل کے لیے تھوست منصف ونڈی کے متعلق افسران کو کمشنر نے دی ہدایت اور کرائم برانچ پولیس کی بڑی کاروائی پک اپ پین کے ذریعے شہر میں لائے جارہا سولہ لاکھ روپیہ مالیت کا گانجا کی عذب دو افراد گرفتار اور ایمی ڈی سی سٹیٹ کو پر اسٹیشن میں معاملہ درج تحقیقات جاری سی بی ایسی اسکول کے طلبہ پر آیت کی گئی مہانہ فیس ختم تو نہیں کی جا سکتی لیکن اس میں ریایت دی جائے یہ ادایت منصفل کمشنر جی شرکانت نے شبہ تعلیم کے ذمہ دران کو دی واضح رہے کہ منصفل اسکولوں کا میعار بلند کرنے اور یہاں زیر تعلیم طلبہ کو بھی امدہ تعلیم دینے کے مقصد سے ایم سی انتظامیہ نے شہر میں مختلف مقامات پر سی بی ایسی اسکول شروع کیے ہیں اور جاری تعلیمی سال سے یہاں زیر تعلیم طلبہ سے ایک ہزار روپیہ مہانہ فیس وصول کرنے کا فیصلہ کیا گیا مگر انتظامیہ کے اس فیصلے سے طلبہ کے سرپستوں میں سخت ناراضگی پھیل گئی ہے اور وہ فیس منسوخی کا مطالبہ کرنے لگے ہیں مطالقہ سرپست تنظیم کی جانب سے کئی مرتبہ منصفل کارپوریشن دفتر پر زوردار احتجاج کیا گیا اور مطالباتی میں منڈم انتظامیہ کے سپود کیے گئے جس پر سنجیدگی سے غور کرنے کے بعد منصفل ایڈمنسٹریٹر نے اپنے ماتیہتین کو ہدایت دی ہے کہ فیس تو معاف نہیں کیا سکتی کاؤزز کی درجہ بندی کرتے ہوئے طلبہ کی فیس میں ریایت دی جائے جونئر وہ سینئر کے جی کے طلبہ سے پانچ سو روپے مہانہ فیس وصول کی جائے پہلی تا پانچوی جماعت کے طلبہ سے چھ سو پچاس روپے اور چھٹی تا دسوی جماعت کے طلبہ سے سات سو پچاس روپے مہانہ فیس وصول کی جائے مکمل طور پر یہ فیس معاف نہ کرنے کے لیے انہوں نے جواز پیش کیا کہ انگریز میڈیم کے سکول کو حکومت کی جانب سے کوئی فنڈ نہیں دیا جاتا ہے مگر منصفل سکولوں کا میعار بلند کرنے کے لیے انتظامیہ نے سی بی ایسی سکول شروع کیے ہیں اور ای ایم سی کی مالی حالت ایشی نہیں ہے کہ وہ اساتذہ کی تنخواہیں اور دیگر اخراجات کے لیے فنڈ فراہم کر سکے اس لیے فیس لینا لازمی ہو گیا ہے انہوں نے شعبہ تعلیم کے ذمہ داران کو یہ بھی ادایت دی کہ اگر شہر میں کہیں اور ضرورت ہو تو نئے سی بی ایسی سکول شروع کیے جائیں اسمبلی انتخابات کے پیش نظر اورنگباد سنٹرل علقے میں یو ایس سنہ کی میٹنگ منقد ہوئی جس میں یو ایس سنہ کے مرٹوڑا افزرور رشکیش جائسوال نے رہنمائی کی آیا رہے کہ آئندہ اسمبلی انتخابات کو لے کر سبھی سیاسی پارٹیاں سرگرم ہو چکی ہیں شہر میں یو ایس سنہ کے علاقے مرٹوڑا کے نگران رشکیش جائسوال کی رہنمائی میں رکن اسمبلی پردیب جائسوال کے ناریلی باغ میں واقع دفتر پر یہ میٹنگ منقد کی گئی واضح ہو کہ پچھلے دو روز قبلی یو ایس سنہ کے اہدداران میں کچھ پھیر بدل بھی کیے گئے تھے اور اب اس کے بعد یہ میٹنگ لی گئی ہے رشکیش جائسوال نے کارکنان اور اہدداران کو اہم ہدایات دی اور چناؤ کے کاموں میں لگ جانے کا مشورہ بھی دیا ہے لوگ سوا انتخابات میں انسی پی شرط پوار گروپ کی امدہ کار کردگی اور پارٹی صدر خوجہ شرف الدین کی بیلاث خدمات کے سبب نوجان بڑی تعداد میں پارٹی سے جڑ رہے ہیں واضح رہے کہ شندے گروپ کو شیوسینہ ادو گروپ سے توڑنے کے بعد بی جے پی نے انسی پی شرط پوار میں بھی درار دال دی تھی اور شرط پوار کے بھتیجے عجید پوار کی رہنمائی میں انسی پی کے اہم رہنمائوں سے ہاتھ ملا کر انہیں اقتدار میں شامل کر لیا تھا جس کے بعد یہ سمجھا جا رہا تھا کہ پارلیمانی انتخابات میں مہایوتی مہاوی کاسا گاڑی کا صفایہ کر دے گی مگر نتائج اس کے برخلاف آئے اور مہاوی کاسا گاڑی نے مہایوتی کو پچھارتے ہوئے ان کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا گشتہ پارلیمانی انتخابات میں انسی پی شرط پوار گروپ کی جانب سے دس امیدوار میدان میں اتارے گئے تھے جن میں سے آٹھ امیدوار شاندار جید درج کروانے میں کامیاب ہوئے جس کے بعد انسی پی شرط پوار گروپ مزید مستحکم ہو گیا اس پر سونے پسوہگا پارٹی آلکمان نے شہر صدر اہدے پر خاجہ شرف الدین جیسے بے لوش خدمتگار کو نامزد کیا جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ شہر میں انسی پی شرط پوار گروپ کی مقبولیت میں آئے دن اضافہ ہونے لگا ہے اور ہزاروں نوجوان انسی پی شرط پوار گروپ میں شامل ہونے لگے ہیں بلاک نمبر سینسٹھ صلح خانہ کے بھی سیکڑوں نوجوان پارٹی میں شامل ہو گئے جن کے اسرار پر وہاں پارٹی کا رابطہ آفیس شروع کیا گیا تاکہ عوامی مسائل حل کروانے میں آسانی ہو سکے اس رابطہ آفیس کا افتتہ پارٹی کے شہر صدر خاجہ شرف الدین کے ہاتھوں کیا گیا اس موقع پر پارٹی کے نوجوان رہنما ابی شیخ دیشمک فیروز قریشی رشاند جکتاب شیخ فاروق آنند مگرے آتیش خرات آشیش انگڑے اور فیض قریشی سمیت پارٹی کے دیگر قائدین وہ ورکرس بڑی تعداد میں موجود تھے اس موقع پر حاضرین کی رہنمائی کرتے ہوئے خاجہ شرف الدین نے کہا کہ پارٹی کے بانی صدر نے جو 80 فیصد سماجی خدمت اور 20 فیصد سیاست کی پولیسی اپنائی ہوئی ہے اس پر سختی سے عمل کریں اور عام لوگوں کے بنیادی مسائل حل کرنے میں پیش پیش رہیں اسمارٹ سٹی بس سروس کے لیے ایف ڈی کیا گیا ایک کروڑ کا فرن دوسرے مد میں خرچ کیا جا سکتا ہے یا نہیں اس زمان میں خانونی صلاحکاروں سے مشورہ کرنے کے بعد تفصیلی رپورٹ فوری پیش کی جائے یہ ہدایت منصف کمیشنر جی شرکان نے مطالقہ افسران کو دی فوازے رہے کہ آج سے پانچ سال قبل اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے لیے مرکزی و ریاستی حکومت کی جانب سے فراہم کردہ فرنڈ میں سے دو کروڑ روپے سمارٹ سٹی بس سروس کے انتظامات کے لیے فکس ڈیپازٹ کروائے گئے تھے جس میں سے ایک کروڑ کے ایف ڈی سابق ایڈمنسٹریٹر ابھیجیت چودری نے تڑوا لیے تھے فیلحال اس فرنڈ کے تحت ایک کروڑ روپے اب بھی فکس ڈیپازٹ میں جمع ہیں جس کی میاد چوبیس جون کو ختم ہو چکی ہے لہٰذا یہ ایف ڈی تڑوا کر اسے دوسرے کاموں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں اس زمن میں قانونی صلاحکاروں سے مشورہ کر کے تفصیلی رپورٹ تیار کرنے کی ہدایت ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت نے اپنے ماتی حتین کو دی ہے ان کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے جب کبھی کوئی فنڈ فراہم کروایا جاتا ہے وہ فکس ڈیپازٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ وہ استعمال کے لیے دیا جاتا ہے لہٰذا اس پسے منظر میں مشورہ حاصل کیا جائے ایڈمنسٹریٹر نے اپنے ماتی حتین کو ہدایت دی کہ پانچ سال بعد سمارٹ سٹی بس کی سرویس میونسپل انتظامیاں کے ایسی پرت کر دی جائے گی لہذا پانچ سالوں بعد ان گاڑیوں کا منٹیننس عملے کی تنخواہیں اور دیگر اخراجات کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی کر کے تمام تفصیلات فوری انتظامیاں کو پیش کی جائیں ہنگولی میں خان کی پرائمری میڈل اور ہائی سکولوں کے اسادزہ کی ریاست کے جزوی امدادی اور غیر امدادی خانگی پرائمری میڈل اور ہائی سکولوں کے اسادزہ کی اس تنظیم کا کہنا ہے کہ اپنے مطالبات کو لے کر انہوں نے اس سے پہلے بھی کئی احتجاج کیے ہیں تب بھی انہیں ان کے حق کی صد فیصد تنخواہوں سے محروم رکھا جا رہا ہے اسی طرح تنظیم کے دیگر کئی مطالبات کی یکسوی کا مطالبہ بھی اسادزہ نے کیا ہے اور اپنے مطالبات منوانے انہوں نے زلہ کلیکٹر کے دفتر پر علامتی دھرنے دیئے ہیں اس احتجاج میں بڑی تعداد میں اساتزہ و تنظیم کے ارکان و عدداران شامل تھے وزیراعلا لادلی بہنہ اسکیم کے تحت درخواست فارم کے ساتھ ضروری دستاویزات کے حصول کے لیے آدھا سینٹرز پر خواہشمند خواتین کا حجوم بڑھنے لگا ہے واضح ہے کہ وزیراعلا لادلی بہنہ نامی اسکیم کے لیے درخواست فارم کے ساتھ ساتھ رہائشی سرٹیفیکیٹ اور انکم سرٹیفیکیٹ جوڑنا لازمی قرار دیا گیا تھا مگر متعلقہ دستاویزات کے حصول میں پیش آ رہے ہی دشواریوں کے دیکھتے ہوئے حکومت نے رہائشی سرٹیفیکیٹ کے متبادل کے طور پر دیگر دستاویزات کو قابل قبول قرار دیا مگر انکم سرٹیفیکیٹ کے علاوہ درخواست گزار کا آدھار کارڈ ان کے بینک اکاؤنٹ سے لنک ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے اور آدھار کارڈ میں درخواست گزار کے نام کا صحیح اندراج ہونا ضروری ہے تاکہ ان کی درخواست منظور ہو جانے کے بعد لادلی بہنہ اندادی رقم درخواست گزار کے بینک اکاؤنٹ میں راست جمع کروائی جا سکے لیکن بیشتر خواتین کے آدھار کارڈ بینک اکاؤنٹ سے لنک نہیں ہیں تو کئی شہریان کے ناموں میں گڑھ بڑھ ہے تو کچھ کے آدھار کارڈ اپ ڈیٹ نہیں ہیں جس کے سبب شہر میں موجود آدھار کارڈ سنٹرز پر درخواست گزار خواتین کی بھیڑ میں اضافہ ہونے لگا ہے اور برسات کے موسم میں بھی یہ خواتین اسکیم کا فائدہ اٹھانے اپنے آدھار کارڈ میں درستی اس کے بینک اکاؤنٹ سے لنک کروانے کے علاوہ کارڈ کے اپ ڈیٹ کے لیے لمبی لمبی قطاروں میں کھڑی دکھائی دینے لگی ہیں ساکنان کا کہنا ہے کہ ڈامری کرن کا یہ کام کئی جگہ ادھورہ چھوڑ کر روڑ پر صرف کھڑی اور مرم ڈال دی گئی ہے عوام اس ناقص درجے کے کام سے سخت ناراض ہیں ان کا کہنا ہے کہ صرف ایک ماہ پہلے ہی کیا گیا ڈامری کرن کا کام ایک مہینے ہی میں کیسے اکھڑ گیا ہے جس کے سبب محکومہ تعمیرات عامہ کی غفلت اور لاپروہی کے کام کی قلعی کھل جاتی ہے اس روڑ پر ابھی سے بڑے بڑے گڑھے پڑ گئے ہیں اور جا بجا روڑ چھلنی چھلنی ہو گیا ہے تب بھی تعمیرات عامہ اس جانب کوئی توجہ دینے تیار نہیں ہے برانچ مینجر کو اس متعلق آگاہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو انہوں نے فون ہی ریسیو نہیں کیا جس کے سبب یہ بات بھی آیا ہو گئی ہے کہ ٹھکے دار نے یہ ناقص کام انہی کے آشیروات سے کیا ہے عوام کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر اثر نو یہ کام کروایا جائے اور روڑ کے گڑھے بند کیے جائے تعلقہ کندر کے ناچر بیل گاؤں کے خریب واقعے دیگاؤں میں گرام پنچائت کی جانب سے تقریباً پچاس نارل کے درخت لگائے گئے اس طرح شجر کاری کا کام یہاں پر زور و شور سے جاری ہے تعلقے کی اس گروپ گرام پنچائت نے اس اخدام کے تحت گاؤں کے عوامی مقامات مذہبی و دیگر انتظامی دفاتر کے احاتھوں میں من جملہ پچاس نارل کے پودوں کی شجر کاری کی ہے یہ پودے زلہ پریشد سکول گاؤں میں واقع شیواجی مہاراج اسمارک کے سامنے گرام پنچائت کے سامنے اسی طرح نندی واری میں زلہ پریشد سکول کے احاتھے میں کھیڑی کے سکول مسجد ماروتی مندر کے علاقوں اور اطراف میں شجر کاری کی گئی ہے نے صرف پودے لگا اگر چھوڑ دینے کے بجائے ان پودوں کی آبیاری وہ نگداج بھی کی جائے گی اس طرح کا اظہار خیال گاؤں کے سرپنچ پنجارام سسندرے نے کیا ہے منسپل کارپریشن کے کلاس پنس سے کلاس فور تک سبی ملازمین کے سیلیری اکاؤنٹ انتظامیہ نے یونین بینک میں ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں اور بینک سے معاہدہ کیا گیا ہے کہ سبی ملازمین کے انشورنس کور پالیسی نکالے یہ اطلاع منسپل انتظامیہ سے محصول ہوئی ہے واضح ہے کہ حال ہی میں ایک واقعہ شہر میں ایسا پیش آئے کہ منسپل کارپریشن کے جانب سے خانگی ایجنسیوں کی معرفت مقرر کردہ ایک سیلیریٹی ملازم پر ڈیوٹی کے دوران چند فراد نے چاہو سے حملہ کر دیا تھا جس میں وہ شدید طور پر زخمی ہوا تھا اور اس کے علاج پر ایک بڑی رقم بھی خرچ ہو گئی تھی مگر چاہ کر بھی انتظامیہ اس ملازم کی مالی امداد نہیں کر پایا لہذا ملازمین کے لیے انشورنس کور دینے کا فیصلہ منسپل ایڈمیسٹرٹر جی شریکانت نے کیا جس کے لیے انہوں نے سبی ملازمین کے سیلیری ایک آنٹ یونین بیکٹ میں ٹراسپر کر دیے اور بینک سے معاہدہ کیا کہ وہ ملازمین کے لیے ریٹائرمنٹ میں وقت کم ہے ایسے ملازمین کے لیے چار ہزار روپیے مہانہ پریمیم مقرر کیا جائے اور ایسے ملازمین جن کی نوکری کی میاد ختم ہونے میں ایک لمبا عرصہ ہے ان سے آٹھ سو روپیے مہانہ پریمیم وصول کیا جائے زلہ کولہ پور کے غازہ پور میں پیش آئی پرتشدد وارداتوں میں ملوث سماج دشمن اناثر کے خلاف سخت کاروائی کی جائے اس مطالبے پر بھارتی کرانتی دل کی جانب سے ایک ممورنڈم انتظامی کے سپورٹ کیا گیا وفد میں شامل افراد نے گوشتہ چودہ جولائی کو زلہ کولہ پور کے وشالگڑھ اور غازہ پور میں پیش آئی پرتشدد وارداتوں کی سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے ان معاملات میں ملوث شر پسندوں کو فوری گرفتار کر کے انہیں خاطر خاص سزا دلوانے کا مطالبہ ریاستی وزیرعالہ و نائب وزیرعالہ سے کیا ہے اس زمن میں ایک ممورنڈم علاقہ انتظامیہ کے سپود کیا گیا تنظیم کے قومی صدر بھائی شلندر مصار کی رہنمائی میں آئے وفد میں زلہ صدر سید احمد نظیر احمد نینشورگائکوار مرزا شفیق بے گنیش امبھورے شیخ رفیق نینشورگائکوار اور دیگر شامل تھے الانڈیا علماء بورڈ کے صدر شیخ آصف شیخ محمود نے بھی بھارتی اکرانتی دل کے مطالبے کی حمایت کا اعلان کیا ہے لوگوں کو سماج کنٹک جو ہے انہیں پرداشت نہیں ہو رہا کہ ہندو مسلمان ایک ساتھ رہے نہ رہے چاہ رہے وہ اس لیے انہوں نے کیا کرے کہ جان بوچ کے گنگا فساب کرنے کے سوچ سے انہوں نے وہاں پر دہشت پھیلائی گھروں میں توڑ پھوڑ کی مہلاؤ کے ساتھ آبادتا کی مہلاؤ کے ساتھ مارپیٹ کی اس طرح انہوں نے وہاں پر محول ہترناک کر دیا اس لیے ہمارے ویباگی آوک سے مانگ ہے کہ ایسے سماج کنٹکوں کے اوپر جل سے جل اور سکت سے سکت کاروئی کی جائے اور انہیں گرفتار کیا جائے اور اگر ایسی کاروئی نہیں ہوئی تو ہمارے سنگٹن کے طرف سے پیورا اندولان کھڑا کیا جائے گا آج انہوں نے جو ہے تو محضید پہ حملہ کر کے شیواجی صاحب کو بھی جو ہے تو بدنام کرنے کا کام کیے اور ہمارے ڈاکٹر بابا ساہب امیڑ کر کا سویدان پہ جو ہے تو انہوں نے آج جو ہے تو حملہ کیے انہوں نے مسجد پہ حملہ نہیں کیے انہوں نے سمیدان کے اوپر حملہ کیے ہوئے تو ایسے لوگوں کو سکس سکت سزا ہونا چاہیے ان کو سلاکھوں کے پیچھے دالنا چاہیے کہ جی گٹنا گڑ لیے درگا ایک ہندو مسلم سے پرتیق ہے پرندو کا یہ سماس کنٹک یا یا لہا گال بوٹ لاؤنے سے پرتن کرتا ہے مہاراش مد دنگل گھڑنے سے کام سدھی بیجی پیچھے سرکار کرتا ہے یا بیجی پیچھے سرکار لہا دوسرا کئی پرہیر آلانی ہندو مسلم دنگل لاؤنچی دلیت مسلم دنگل لاؤنچی دلیت ہندو آشی دنگل لاؤنچی آنے اپنی پولی بھاڑوں گے چی سدھیجا پریسیدی مد ہا جو پرکار چال لیلائے منسپل کارپوریشن کے غیر خانونی خبزجات ہٹاؤ دستے کی ذریعے جمع کیا گیا سامان اسکریپ کر کے اس کی نیلامی کرنے کا فیصلہ منسپل انتظامیہ نے کیا ہے یہ اطلاع متعلقہ محکومے سے موصول ہوئی واضح ہے کہ شہر کو غیر خانونی خبزجات سے پاک کرنے کی غلصے منسپل انتظامیہ کی جانب سے خصوصی مہم چلائی جاتی ہے اور راستوں کے کنارے یا منسپل ارازیات پر ناجائز قبضہ کرنے والوں کا سامان ضبط کر کے ہر سلطالاب کے فلٹر پلانٹ کی کھلی جگہ پر ڈم کیا جاتا ہے اور آئے دن اس ضبط شدہ سامان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے اس کے چوری ہو جانے اور جگہ کی کمی جیسے مسائل رنما ہونے لگے ہیں لہٰذا اس مسئلے پر خوابو پانے کے لیے ٹینڈر کے ذریعے اس کی نیلامی کی جائے اور تین ساتھ کے لیے ایجنسی مقرر کر کے ہر سال مقرر کردہ نرخ میں پانچ فیصد کا اضافہ کرنے کی ہدایت منسپل ایڈمسٹریٹر نے متعلقہ شعبے کو دی ہے نائب وزیرالہ دیوندر فرنویز کی سالگرہ کے موقع پر ریاستی وزیر اطول ساوے کی سرکردگی میں مختلف پرگرام منقد ہوئے اور ضرورت مندوں میں چشمیں تقسیم کیے گئے اس موقع پر ورنگاباد حلقہ مشرق کے گار کھیڑا سڑکو اور کیلاس نگر سرکل میں ریاستی وزیر اطول ساوے کی جانب سے میڈیکل کیمپ، پتیہ خون کیمپ دیو درشن، شجرکاری اور سکولی بچوں میں تعلیمی وسائل کی تقسیم جیسی مختلف سرگرمیاں انجام دی گئیں اسی طرح وزیر محصوف کے پوللک نگر میں واقع رابطہ دفتر پر ایک مفت آئی کیمپ رکھا گیا تھا جس میں ضرورت مند شہریان کو مفت چشموں کی تقسیم کی گئی اس موقع پر وڑی تعداد میں پارٹی کارکنان نے پروگرام میں حصہ لیا پولیس کی کرائم برانچ ٹیم نے اپنی ایک کاروائی میں سولہ لاکھ روپے کا غیر خانونی گانجا پکڑ لیا یہ گانجا پک اپ فین کے ذریعے نارے گاؤں کے بلوج گلی لے جائے جارہا تھا کرائم برانچ نے یہ کاروائی چکل تھانہ علاقے میں انجام دی ہے دو ملزمین گرفتار بھی کیے گئے ہیں پولیس نے ملزمین کی تحویل سے پندرہ لاکھ پچانوے ہزار پانچ سو پچاس روپیہ مالیت کا تیرسٹھ آشاریہ آٹھ دو دو کلو گانجا فور ویلر اور موبائل اس طرح جملہ کم و بیش اکیس لاکھ انیس ہزار پانچ سو پچاس روپیہ کی مالیت ضبط کی ہے اس معاملے میں سڈکو پولیس تھانہ میں کیس درج کیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق محال پیمریتا چکل تھانہ روڈ سے ایک پک اپ میں یہ گانجا لائے جانے کی معلومات پولیس کی کرائم برانچ کو ملی تھی پولیس نے فوری گھات لگائی اور پک اپ سمیت ملزمین وجہ گائے کوار اور کرنجادھوں کو حراست میں لے لیا اور خبروں کے سلسلے کو ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پر نظر لالتے ہیں آج کی سرخیوں پر جاری تعلیمی سال سے منسپل سی بی ای سی سکول کے طلبہ سے ایک ہزار مہانہ فیس وصول کرنے کا انظام نے کیا فیصلہ سرپرستوں میں ناراضگی اس مسئلے کو حل کرنے منسپل ایڈمیسٹریٹر نے فیس معافی کے بجائے اس میں ریایت دینے کا سنایا فیصلہ آئندہ اسمبلی انتقبات کے لیے سیاسی جماعتوں نے تیز کر دیا اپنی سرگرمیاں شیوسنہ شندے گروپ کی یوہ سنہ نے پارٹی عددران کے لیے بلائی اہم میٹنگ انسی پی شرط پار گروپ کے شہر ساتر نے بھی کسلی کمر جگہ جگہ خائم کیا جا رہے ہیں رابطہ آفیس اسمارٹ بس سرویس کے لیے فکس ڈیپوزٹ پر رکھے گئے کروڑ روپیوں پر انتظامیں کی ہے نظر ڈیپوزٹ توڑا کر دیگر کاموں کے لیے پر استعمال کرنے سے متعلق منگوائے جا رہے ہیں قانونی مشورے پانچ سال بعد منصفل انتظامیں کے سپورٹ کر دی جائے گی بس سرویس اسمارٹ سٹی بس سرویس اخراجات کی تکمیل کے لیے ٹھوز منصف ونڈی کے متعلق افسران کو کمیشنر نے دی ہدایت اور کرائم برانچ پولیس کی بڑی کاروائی پک اپ فین کے ذریعے شہر میں لائے جا رہا سولہ لاکھ روپیہ مالیت کا گانجا کی عزب دو افراد گرفتار اور ایمیڈی سی سٹیٹ کو پر اسٹیشن میں معاملہ درج تحقیقات جاری اسی کے ساتھ ایم سین اردو خبرنامہ ختم ہوتا ہے پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں صلاح الدین صدیقی آپ سے اجادت چاہتا ہوں قلعہ حافظ موسیقی موسیقی